روس اور یکرین کی جنگ سے ایٹمی تراستی کا ہی خطرہ نہیں ہے اگر یدھ لمبا چلا تو کئی دیشوں کو روٹی میسر ہونی مشکل ہو جائے گی یکرین کے بندرگاہوں پر 20 ملین ٹن گے ہوں جہازوں میں پڑے پڑے خراب ہو رہا ہے تو میڈل ایس سے لے کر افریقہ تک کے کئی دیشوں میں بھکمری کے حالات بننے لگے ہیں اسی لئے دنیا کے طاقتور دیش لام بند ہونے لگے ہیں بلاک سی میں روس کی بار چاہت کو ختم کرنے کے لئے زبدست تیاری ہونے لگی ہے بلاک سی کیسے نیا ورلڈ بیٹل گراؤنڈ بنتا جا رہا ہے اس رپورٹ میں دیکھئے تاریخ بدل گئی جگہ بدل گئی چھوڑ بدل گیا لیکن حالات نہیں بدل گئی ایک بدنسیف مولف کا تمزہ چسپا کر چکے یوکرین کی قسمت نہیں بدلی جس زمین پر سورج مکھی کی فصلے لہلہاتی تھی وہاں سورج نہیں نکلتا ہے کیونکہ یوکرین کا سورج بارودی دھوے کے آگوش میں سمچ چکا ہے جس ملک میں گےہوں کی فصلے لہلہاتی تھی جو آدھی دنیا کا پیٹ بھرتا تھا وہاں اب ان کا دانہ تک نظر نہیں آتا ہے یوکرین کی یہ وہی اپجاؤ زمین ہے جہاں اگنے والی ہر فصل کئی دیشوں کے لیے بڑا سہارا تھی انہی کھیتوں کی ماتھی اب بارودی ہو چکی ہے یوکرین میں دوہزار اکیس بائیس میں خریب 33 ملین میٹرک ٹن گےہوں کا اتپادن ہوا تھا اس میں سے لگ بگ 20 ملین میٹرک ٹن گےہوں کا یوکرین نے نریاد کر دیا دنیا بھر میں نریاد ہونے والے کل گےہوں کا خریب 10 سے 12 فیصد تو صرف یوکرین سے جاتا ہے لیکن روس کی مسائلے گےہوں اگانے والے کسان ہی نہیں یوکرین کے کھیتوں کی مٹی تک کھا گئی خیتوں میں کام کرنے والے زیادہ تر کسان یا تو ملکھ چھوڑ چکے ہیں یا پھر روس سے لوہا لینے کے لیے فوج میں بھرتی ہو چکے ہیں یوکرین میں بھلے ہی ساڑھے تین مہینے سے بارود پرس رہا ہو لیکن دھرتی اپنا فرض نبھائی کی یوکرین کے راشترپتی زلنسکی کے مطابق اکٹوبر تک یوکرین کے پاس ساڑھے سات کروڑ ٹن گےہوں کا بھنڈار ہو جائے گا اس گےہوں کو نریاد نہ کیا گیا تو کئی دیشوں میں روٹی کے لالے پڑ جائیں گے اور گےہوں کا انتراراشتری مولے پڑ جائے گا جبکہ یوکرین میں بھنڈارن کی پریابت ویوستہ نہ ہونے کے کارن اس کے سڑھنے کا خطرہ پیدا ہو جائے گا زلنسکی کے مطابق یوکرین کے بندرگاہوں کو روسی قبضے سے نہیں چھوڑا گیا تو کئی دیش تباہ ہو جائیں گے زلنسکی کی بات زمانے نے سن لی ہے اسی لیے جو بارود یوکرین کی زمین کو دہلا رہا تھا وہ اب سمندر کی لہروں کو للکار رہا ہے امریکہ سمیت نیٹو دیشوں نے بلاکسی میں روس سے نپٹنے کے لیے مورچا بندی تیز کر دی ہے روس کیا ناج بم سے بچانے کے لیے پشمی دیش یوکرین کو انٹی شپ مسائلے دے سکتے ہیں مانا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں بلاکسی میں زبردست جنگ شروع ہو سکتی ہے یوکرین کے سبھی بڑے بندرگاہ بلاکسی کوسٹ پر ہیں جن پر روس کا قبضہ ہے یوکرین کے بندرگاہوں پر سیکرو جہاز کھڑے ہیں ان جہازوں میں 20 ملین ٹن سے زیادہ گہو ہیں جسے یوروپ سے لے کر افریقہ تک بھیجا جانا تھا تین مہینے سے روس نے ان جہازوں کو ہلنے تک نہیں دیا ہے لیکن اب امریکہ اور نیٹو دیشوں کا سبر جواب دینے لگا ہے روس کو چیتابنی دے دی گئی ہے کہ پانی پر سب کا حق ہے امریکہ کی دھمکیوں کا روس پر رتی بھر بھی فرق نہیں پڑا ہے کیونکہ پتن جانتے ہیں کہ جنگ ختم ہونے کے بعد روس کا دانا پانی ختم ہونا تہ اسی لئے پہلے سے ہی انتظام کر لینا چاہتے ہیں تاکہ امریکہ اور نیٹو کو انہی کے انداز میں سبق سکھایا جا سکے کیونکہ بلاکسی سے لگتے روس کے پڑوسی جب سے نیٹو کے میمبر بنے ہیں تب ہی سے امریکہ سے لے کر بلٹین تک کے جنگی جہاز بلاکسی میں گشت لگاتے رہتے ہیں ہوتیلی سردردی کی بھی پکی سرجری کرنا چاہتے ہیں بھلے ہی اس کے لئے پرمانو بم ہی کیوں نہ داغنا پڑے اسی لئے تیمانی ہے کہ جب تک امریکہ سے لے کر نیٹو دیش جنگ کے میدان میں نہیں اترتے ہیں یوکرین پر برستی بارودی مسائلوں کے تھمنے کی امید کم ہی ہے اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار